بولیٹن کا آغاز کریں اور سب سے پہلے آپ کو بتیں کہ موسمیں برسات محکمہ پرائیمری ہیلتھ نے ڈینگی الٹ جاری کر دیا تمام ازلاکوں ڈینگی کی روکتام کے اقدامات موثر بنانے کی ہدایت ڈینگی سرویلنس اور لاروہ سائٹنگ یقینی بنائی جائے راستے میں کہا گیا کہ حالیہ بارشوں کے بعد ڈینگی مچوں کے افضائش کا سنگین خطرہ ہے تمام سی اوز ہیلتھ کو روزانہ کی بنیاد پر ڈینگی سرویلنس کو خود مانیٹنگ کرنے کی ہدایت ڈینگی ایس اوپیز پر سختی سے عمل کرایا جائے ڈائریکٹر سی ڈی سی ڈاکٹر یادولہ کی طرف سے ہدایات کی گئے ہیں تیجنگ ایس افطالوں میں ایم آرائی اور سیٹی سکین ٹیسٹ سرویسیز آؤٹسورس کرنے کا منصوبہ مجموعی لاغت دو عرب روپے روامالی سال کے دوران ایک عرب روپے مختص کر دیئے گئے ہیں ایس افطالوں میں مریضوں کو ایم آرائی اور سیٹی سکین ٹیسٹ کی سہولت کی فراہمی یقینی بنانے کے لیے سرویسیز آؤٹسورس کرنے کا منصوبہ تشکیل دیا گیا ہے محکمہ سپیشلائزڈ ہیلتھ کی جانب سے ایم آرائی اور سیٹی سکین سرویس کو آؤٹسورس کرنے پر ایک ایک عرب روپے کا تخمینہ لگایا گیا روامالی سال کے دوران ایم آرائی اور سیٹی سکین ٹیسٹ آؤٹسورس کرنے کے لیے پچاس پچاس کروڑ روپے مختص کیے گئے ہیں تیچنگ حسبتالوں میں مریضوں کو ایم آرائی اور سیٹی سکین ٹیسٹ کی فراہمی کو بلا تاتل جاری رکھنے کے لیے دونوں ٹیسٹوں کی سہولت تھکے پر دی جائے گی اور فی ٹیسٹ پرائیویٹ لیبز کو چارجز ادا کیے جائیں گے بابا فرید کالونی چنگی عمر صدو کی مینڈ روڈ خستہالی کا شکار ہے مینڈ روڈ کی چوٹ پوٹ سے رہگیروں کو گزرنے میں مشکلات جگہ جگہ کودے کے ڈھیر علاقہ کچھا کنڈی کا منظر پیش کرنے لگا مزید کیا احوال ہے جان لیتے ہیں تلہا شرف سے جی تلہا آگاہ کیجئے گا میں بابا فرید کالونی چنگی عمر صدو میں موجود ہوں یہاں پر شہریوں کی جانب سے احتجاج کیا جا رہا ہے احتجاج کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر جو روڈ ہیں وہ انتہائی ناکس حالت میں موجود ہیں جس کی وجہ سے جو شہریوں کو سفر میں بھی مشکل کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور بارش کے بعد یہاں جو حالت ہے وہ خراب ہو جاتی ہے میرے حمرہ موجود ہے ہم سے بھی بات چکتے ہیں بتائیے جی کیا آپ کو صورتحال ہے کب سے ایسا ہے اور کیا ہی سوالے سے کہنا چاہیں گے جی اسلام علیکم بھائی جان یہ میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہاں سے نا ہم شاید کوئی تیس سال سے یہاں کے مقامی لوگ ہیں تو یہاں سے کوئی عید ہو چھوٹی ہو بڑی ہو یا کوئی بھی تہوار ہو بھائی یہاں پر سیورج ہوتا ہے اور گوڑے گوڑے تک پانی ہوتا ہے یہاں سے گزرنا ہر خوشی گمی اس طرح ہم گزارتے ہیں تو اکامے بالا سے ہم کہنا چاہتے ہیں وزیراعلا پنجاب سے کہ بھائی جان یہ اس کو دیکھا جائے اور اس کو پراپر کام کیا جائے کام پیچھے سے ہو رہا ہے یہ جو ایریہ ہے نا ہر اس عید پہ بھی بھائی ہم نے بہت ناکس اور گندے کپڑوں سے نماز بھی نہیں پڑی گئی ہماری یہی درخواست ہے کہ آپ یہ ہماری آواز بلند کریں اور ان تک آواز پہنچائیں جو ذمہ دار ہیں یہ ہمارا کام مکمل کیا جائے شکریہ جی بالکل سیورج کا بھی نظام خراب ہے اور جو روڈ ہیں وہ بھی مرمت کرنے والے ہیں ایسا کہنا ہے شہریوں کا جس کی وجہ سے شہری سراپہت جا جائے اور مطالبہ کرتے نظر آ رہے ہیں کہ جلد از جلد ان کے علاقے کی جو یہ سہولیات ہیں ان کو بحال کیا جائے اور روڈ کی مرمت پورے طریقے سے کروائی جائے جی ٹھیک ہے تلحہ شف آپ کا بہت شکریہ گھڑی شاہو روڈ پر سٹریٹ لائٹس نہ ہونے سے اندھیری کا راج وادہ میباغ لاہول نیوزیم اور شالہ مارباغ کی سٹریٹ لائٹس خراب سٹریٹ لائٹس نہ کارہ ہونے سے لوگوں کو عام درفت میں مشکلات کا سامنا مقینوں کو رات کے اوقات میں سفر کرنے میں مشکلات ترپیش ہیں اس حوالے سے شہریوں کو کن کن مسائل کا سامنا ہے جان لیتی ہیں سمرہ فاطمہ سے جی سمرہ بتائیے گا جو میں ایسا گھڑی شاہو میں موجود ہوں بات کر لیجئے تو یہاں پر جو ہے وہ سٹریٹ لائٹس نہ ہونے کی وجہ سے اندھیری کا راج ہے گھڑی شاہو میں جو ہے وہ عرصہ دراز سے سٹریٹ لائٹس جو ہیں وہ ناکارہ ہو چکی ہیں جس کی وجہ سے یہاں سے لوگوں کو گزرنے میں خاصی ریکل تو دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے صرف گھڑی شاہو نہیں بلکہ شہر کی اہم شہرہوں پر جو ہیں وہ سٹریٹ لائٹس جو ہیں وہ بلکل ناکارہ ہو چکی ہیں جس میں مولانا شوکت علی روڈ پیکو روڈ اسی کے ساتھ ساتھ لنگ روڈ واحدت روڈ بھیگے والا مول ساتھ ساتھ کیمپس کلتا برکت مارکٹ سمیت شہر کی متعدد شہرہوں پر جو ہیں وہ سٹریٹ لائٹس کھراب ہیں اور وہاں پر جو ہے اندھیری کا راج ہے اور سٹریٹ لائٹس نہ ہونے کی وجہ سے وہ علاقے جو ہیں وہ اندھیری میں ڈوبے ہوئے ہیں اور اس وقت بھی اگر بات کر لی جائے تو یہاں پر میں گڑی شو میں موجود ہوں یہاں پر سٹریٹ لائٹس نہ ہونے کی وجہ سے لوگوں کو یہاں سے گزرنے میں خاصی دکت اور دشواری کا سامنا ہے اور ساتھ ہی ساتھ لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ سٹریٹ لائٹس نہ ہونے کی وجہ سے ان کو رات کے وقت سفر کرنے میں خاصی دکت اور دشواری پیش آتی ہے ساتھ ہی ساتھ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ سٹریٹ لائٹس نہ ہونے کی وجہ سے چھوڑی اور رازنی کی وارداتیں بھی بڑھ گئے ہیں اور یہاں پر جو ہے وہ سٹریٹ لائٹس نہ ہونے کی وجہ سے جگہ جگہ جو وہ نشریوں نے بھی ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں تو ان کی مطلقہ محکمے سے یہ جا ہے کہ سٹیٹ ٹائر جو ہیں انہیں جل در جل جو ہے وہ مرمت کروایا جائے کیونکہ مطلقہ محکمے کی جو ہے وہ چشم پوشی اور جو گفلت ہے اس کی وجہ سے جو ہے وہ سنگین وارداتیں جو ہیں ساتھ ساتھ مسائل جو ہیں وہ جنم لے رہے ہیں ٹھیک ہے سمرہ فاطمہ آپ کا بہت شکریہ یاسین ٹاؤن وارڈ نمبر ساتھ میں گندہ پانی گھروں میں داخل گندے پانی کی وجہ سے بچے خواتین اور بڑے بیمار پڑھنے لگے شنوائی نہ ہونے پر علاقہ مقین سراپا احتجاج یاسین ٹاؤن وارڈ نمبر سیمن میں گندہ پانی گھروں میں داخل ہونے سے رہائشی سراپا احتجاج بن گئے شہریوں نے گندہ پانی سامنے رہ کر احتجاج کرتے ہوئے واسا انتظامیہ کے حلاف شدید نارے بازی کی شہریوں کا کہنا ہے کہ کئی ماہ سے گندہ پانی پینے پر مجبور ہیں بچے بڑے گندے پانی کی وجہ سے بیمار ہو رہے ہیں یہ پانی کی وجہ سے حیدہ کی بماری عام ہو گئی ہے براہ میربانی یہ پانی کو ٹھیک کیا جائے اس کا ٹریٹمنٹ کریں حاکہ ہم اپنے بچوں اور اپنی کو حالد کریں پانی کے ساتھ صاف پانی انسان کی بنیادی ضرورت ہے مگر شہر کے کچھ علاقوں میں وہ بھی مہیا نہیں کیمرامین محمد عدیم کے ساتھ الہا شرف سٹی فورٹی رو نشتر کالونی میں موجود پبلک پاک سے انتظامی عدم توجہی کے باعث تباہ حالی کا شکار ہو گئے جبکہ گندگی اور کوڑے کے ڈھیر پاکس میں لگے ہوئے ہیں بچوں کو یہ جھولوں سمیت تمام سہولیہ ٹوٹ پوٹ کر تباہ ہو چکی ہیں شہریوں نے مزید کہا کہ بارشانے پر کئی کئی دن پاکوں میں پانی جمع رہتا ہے کالونی کے باسی ہیں یہاں پہ ہر بلوگ کے اندر ایک پارک ہے تو پچھلے ادوار میں میاں شباہ شریف صاحب نے رانہ مبشر قبال ملک تاہی روان صاحب ہمارے چیرمن رانہ راشد محمود صاحب ان کی کاوش سے اپنا یہ جو پاکس ہیں یہ بنائی گئے تھے ان میں جھولے بھی لگایا گیا بیٹھنے کے لیے پینچز وغیرہ بھی رکھے گئے تھے لیکن اس کے بعد جو پی ٹی آئی قومت آئی تو اس میں آکے اپنا یہ جو نادم توجہی کی وجہ سے یہ جو پارک کہنا یہ تلابوں کا منظر پیش کرنے لگے ان کے اندر مطلب جو جھولے تھے وہ نشہی اٹھا کے لے گئے یہاں سے اور اب جو پانی کھڑا ہوتا ہے تو یہ لمحہ فکریہ ہے یہ ہے کہ بھی یہاں پہ مچھر پیدا ہو سکتا ہے ڈینگی پیدا ہو سکتا ہے بیماریاں پہلے موسم کی تبدیلی کے وجہ سے لوگ بیمار ہیں پانی جو ساف پینے والا نہیں آرہا الوی ایم سی کی جو کارکرتگی ہے وہ بھی آپ کو نظر آئے گی علاقہ بھر میں آپ دیکھیں کہ جگہ جگہ گندگی کے دیر لگے ہیں میں پاک سے اندر بھی گندگی کے دیر ہیں آگے بڑھتے ہو آپ کو بتائیں کہ سر براہ مسلم لی کاف چہہدی شدیات حسین کی کیمپ جیل میں چہہدی پرویز الہی سے ملاقات چہہدی شدیات حسین نے پرویز الہی کی خیرگہ دریافت کی چہہدی شدیات حسین نے کیمپ جیل میں چہہدی پرویز الہی سے ملاقات کی اس دوران چہہدی سالک اور چہہدی وجہت حسین بھی چہہدی شدیات کے حمرہ تھے ذرائع کا کہنا ہے کہ چہہدی شدیات حسین کی چہہدی پرویز الہی سے ملاقات کے دوران اہم اور عالی شخصیت بھی موجود تھی ذرائع نے بتایا کہ ملاقات میں ملکی سیاسی صورتحال پر بھی بات چیت ہوئی چوہدی شجاہت حسین نے ایک بار پھر سے چوہدی پرویز الہی سے کہا کہ وہ پی ٹی آئی چھوڑ کر دوبارہ اپنی پرانی جماعت میں آ جائیں تاہم چوہدی پرویز الہی کا کہنا تھا کہ وہ اس بارے میں ابھی کوئی حتمی فیصلہ نہیں کر سکتے چوہدی پرویز الہی کا کہنا تھا کہ جو تکلیفیں میں نے برداشت کرنی تھی وہ تو کر لی اب چوہدی مونی صلاحی میری سیاست کے حوالے سے جو بھی فیصلہ کریں گے وہ قابلے قبول ہوگا وزیراعظم کے کوارڈینیٹر خواجہ احمد حسین کو ایوان اقبال میں دفتر آلاؤٹ کر دیا گیا ہے جبکہ لیگی راہنماؤں نے خواجہ احمد حسین سے ملاقات کی اور منصب سنبھالنے پر مبارک بات بھی دی خواجہ احمد حسین نے سویڈن میں قرآن پاک کی بے حرمتی کی شدید الفاظ میں مضمت کی سینئے چوہدی عبد الرحمان، میاں وقاس احمد، ذلفکار بھٹی اور رانہ محمد اکرم سمید دیگر راہنماؤں نے خواجہ احمد حسین کو پھولوں کے ہار پہنائے اور میٹھائی پیش کی خواجہ احمد حسین نے سویڈن میں قرآن پاک کی بے حرمتی کے واقعے کی شدید الفاظ میں مضمت کرتے ہوئے کہا کہ سویڈن کے واقعے سے مسلمان کی شدید دلازاری ہوئی انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے شکر ہے کہ عید کے یام میں صفائی کا بہترین انتظام رہا موجودہ وسائل میں ہی شہر سے اٹھاون ہزار ٹن ویٹ کو ٹھکانے لگایا گیا ہے اس موقع پر چہدی شبیر گجر، سید سیرت حسین، چہدی وحید جٹ، تاریخ اوان، تاریخ بٹ، حماد قریشی سمید دیگر بھی موجود تھے پختون فلاحی تنظیم کے وفد کی وفاقی وزیر ریلوے خواجہ سادر فیق سے دیفنس میں ملاقات ملاقات میں باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا ہے دیفنس میں پختون فلاحی تنظیم کے وفد نے وفاقی وزیر خواجہ سادر فیق سے ملاقات کی ہے جبکہ حاجی باغی خان کی سربراہی میں پختون فلاحی وفد نے وفاقی وزیر برائے ریلوے اور حوابازی خواجہ صادفیق کو عید کی مبارک بات دی ملاقات میں باہمین دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا ملاقات کے دوران حاجی قلاب خان، آصف خان، ایڈوکیٹ وسیم خان سمیت دیگر بھی موجود تھے شہر سمیت صبح بھر میں موجود سرکاری ایرازی پر کابزین اور ریکاوری کا معاملہ ووڈ آف ریبنیو کا لاہور سمیت پنجاب بھر کا ریکارڈ ڈیجیٹل کرنے اور ٹیکنالوجی پر انحصار بڑھانے کا فیسٹا کیا گیا ہے ووڈ آف ریبنیو نے ڈیپٹی کمیشنرز کو سٹیٹ لینڈ منجمنٹ سسٹم مکمل فعال کرنے کی ہدایات جاری کر دی ڈیپٹی کمیشنرز کو ہدایات جاری کی گئی ہے کہ سٹیٹ لینڈ منجمنٹ سسٹم کے لیے مناسب جگہ فراہم کریں سٹیٹ لینڈ منجمنٹ سسٹم کی ٹیم کو سرکاری ایرازی کے ریکارڈ جمع کے قریب جگہ فراہم کی جائے ڈیپٹی کمیشنر ترجیحی بنیادوں پر سرکاری ایرازی کا ریکارڈ ڈیجیٹل کروانے کے لیے اقدامات بھی کریں جبکہ ووڈ آف ریبنیو نے منصوبہ لاہور سمیت پنجاب بھر میں فعال کرنے کے لیے فوکل پرسن بھی تاینات کر دیا ہے عیدے قربان پر لاہور میں صفائی کا بہترین انتظام کارکتگی میں الڈیوی ایم سی تمام ویسٹ کمپنیوں پر بازی لے گئی الڈیوی ایم سی آپریشن ٹیموں نے دن رات پہنت کر کے ٹوٹل اٹھاون ہزار ٹن سے زائد ویسٹ ٹھکانے لگایا ایرازم شہباز شریف اور وزیرعالہ محسن نکوی نے الڈیوی ایم سی ٹیموں کو خصوصی شاباش دی چیپ سیکرچیٹ کمیشنر اور ڈیپٹی کمیشنر لاہور بھی الڈیوی ایم سی کے معطرف نکلے عیدے قربان کے کامیاب صفائی آپریشن پر سی او بابر صاحب دین نے افسران اور ورکرز کو مبارک بات دی بابر صاحب دین کا کہنا تھا کہ ہمارے ورکرز ہمارے اصلی ہیروز ہیں انہیں کی بدولت عیدے قربان کا صفائی آپریشن کامیابی سے ہمکنار ہوا الڈیوی ایم سی ورکرز اور افسران نے اپنی عید قربان کر کے شہر لاہور میں مثالی صفائی ممکن بنائی انہوں نے کہا کہ الڈیوی ایم سی آپریشن ٹیموں نے دنگانت کر کے ٹوٹل اٹھاون ہزار ٹن سے زائد ویس ٹھکانے لگایا چودہ ہزار سے زائد شہریوں نے الڈیوی ایم سی ہیلپ لائن گیارہ انتالیس پر لابطہ کیا جو کہ خوشائند ہے تمام شہریوں کی اشکایات کے آزالہ روزانہ کی بنیاد پر یقینی بنایا گیا سویڈن میں قرآن کی بے حرمتی کے خلاف شیعہ علماء کانسل کا اچھرہ میں احتجاجی مظاہرہ سویڈن حکومت کے خلاف شدید ناربازی اور سویڈن سفیر کو فوری سفارت خانے سے نکالنے کا مطالبہ کیا شیعہ علماء کانسل کے زیرے تمام سویڈن میں قرآن پاک کی بے حرمتی کے خلاف اچھرہ میں احتجاجی جلوس نکالا گیا جلوس میں تمام مسالک کے علماء نے شرکت کی اس موقع پر سیکرٹی شیعہ علماء کانسل پنجاب قاسم علی قاسمی نے قرآن پاک کی بے حرمتی کی شدید الفاظ میں مضمت کی یہ اسلام کو برباد کرنا چاہتا ہے ان کو پتہ نہیں ہے اللہ یو دھیرہو اللہ دین کلے ایک دن اسلام بھی غالب آئے گا اسلام کا بول والا ہوگا اور جس کو یہ سویڈن والے مانتے ہیں وہی آ کر ہمارے آکا حضرت محمد مصبہ کے امتی بنیں گے احتجاجی مظاہرے میں شرک شیعہ علماء کانسل علامہ حسن رضا قاسمی اور چیرمن کل مسالک مشایخ مفتی عاشق حسین نے سویڈن سفیر کو نکالنے کا مطالبہ کیا سویڈن یہ ایک وہ واحد ملک ہے جو کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکوں کی صورت میں اور کبھی بھی حرمتی قرآن کی صورت میں عالمی امن کو تباہ و برباد کرنے کی سازش کی ابتدا کرتا ہے جلوس میں شرکاں نے سویڈن کے خلاف شدید نارے بازی کی اور مطالبہ کیا کہ سویڈن کا حکومتی سطح پر بائیکارٹ کا اعلان کیا جائے کیا مہمین ابباس کے حملہ توکیر اکرام سٹی ٹی فوری ٹو اگران وزیراعلا محسن اکفی کا اکبر چوک فلائی اوور منصوبے کا دورہ وزیراعلا محسن اکفی نے فلائی اوور کے تعمیراتی کاموں کا جائزہ لیا ڈی جی ایل جی اے اور انجینئرز کی وزیراعلا کو منصوبے پر بریفنگ وزیراعلا محسن اکفی کا منصوبے پر کام کی رفتار مزید تیز کرنے کا حکم دیا گیا ہے اگران وزیراعلا محسن اکفی کا اکبر چوک فلائی اوور منصوبے کا دورہ وزیراعلا محسن اکفی نے فلائی اوور کے تعمیراتی کاموں کا جائزہ لیا اگران وزیراعلا محسن اکفی اس وقت میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں جو ہم ٹارگٹ رکھا ہوئے ہیں اسی ٹائم یہ بریج کمپلیٹ ہوگا اور اس پہ بھی یہ لوگ عید کے دنوں میں بہتر نہیں کام کرتے ہیں کہ رہے نہیں شادرہ میں تو مجھے پتا ہے کہ یہاں پہ بھی کرتے رہے ہیں شادرہ میں بھی دن رات کام کرتے رہے ہیں عید کے دنوں میں بھی تین تین شفٹ لگی ہے اور ان کونٹریکٹرز نے ان کو مجھوروں کو تین تین گناہ پے کی ہے اور اس کے بعد ان کو عید کے دن پہ کام کرایا ہے تو وفلی یہ پروجیکٹ دونوں کے دونوں جو ہیں ٹائم پہ ہم کمپلیٹ کرانے میں کام ہے آپ ہو جائیں گے انشاءاللہ اچھا سیم صاحب یہ فرمائیے گا کہ جتنی سپیڈ کے ساتھ کر رہے ہیں اتنی سپیڈ کے ساتھ آپ نے ایک ڈیکٹ کا ریکارڈ توڑ دیا ہے سپائی کے حوالے تھے جو عید پہ سپائی ہوئی ہے اس پہ یہ تینوں لوگ ان کو کریٹ جاتا ہے میں پاکستان میں نہیں تھا ان لوگوں کو کریٹ جاتا ہے لیکن آپ کا پون تو چہر رہا تھا آپ بھی مسلسل جو ہے پون ضرور چہر رہا تھا یہ فرمائیں کہ جس طریقے سے پروجیکٹ ہے جو سنگونے ہیں تو منٹیریل پہ فرق آتا ہے کوالٹی پہ ٹو ہے وہ کمپرومائز کیا جاتا ہے تو کیا شادرہ کا پل سمناباد کا انڈرپاس شادرہ کا اور یہ ان میں کوالٹی کو بہتر بنانے کیلئے کیا کوئی آپ نے ایک ریٹی بنانے کیلئے ہیں نیس پاک ون پرسنٹ بھی کمپرومائز نہیں کر رہے اس پر دلے ہو جائے چاہے مہینہ دلے ہو جائے سب کچھ ہو جائے لیکن نیس پاک سے ایک ایک چیز کی سیٹیفکیشن لے رہے ہیں وہ ایک ایک چیز چیک کر رہے ہیں ابھی بھی نیس پاک کی ٹیم یہاں موجود ہوگی اور وہ ایک ایک چیز کو ویریفائی کر رہے ہیں آپ کا نیس پاک بہت بڑا ادارہ ہے اور نیس پاک کے اپر ہمیں سب کو ٹرسٹ ہے نہیں نہیں نیس پاک ہمارا آج بہت پروپیگنڈا ہوا ہے اس کا جواب میر صاحب نے ڈاکر جوید اکرم صاحب نے دیا ہے بلکل ہیلتھ کارڈ باندھ نہیں ہو رہے بلکل کسی غریب کا علاج باندھ نہیں ہو رہا ہاں میسیوز اس کو باندھ کی ہے جو میسیوز ہو رہی چیز اس کو باندھ کی ہے لیکن اس کے علاوہ کوئی چیز باندھ نہیں کر رہے اس میں ہیلتھ کارڈ میں ایسی چیز جس سے کسی کو فرق پڑے گا ساری انہوں نے میسیوز کرنے والوں کو پکڑا کے لیے اس نے بھی اب بتا دے تین نیتی بار کہہ رہے ہیں کہ میسیوز ہو رہا ہے دیکھیں میں اس چیز میں اس لیے نہیں جانا چاہوں گا وہ ایک لمبی ایکسسائز ہو جائے گی کہ کسی کو بلیم کرنا ہے یا سارا کچھ کرنا ہے جو بھی کرتا ہے نیک نیتی سے شروع کرتا ہے پروجیک یا لوگوں کے ریلیف کے لیے کرتا ہے لیکن آگے جا کے پبلک کہیں نہ کہیں پہ سفر قیدتی ہے لیکن اس میں اسی طرح فائدہ رہے گا اسی طرح فائدہ رہے گا جیسے ہارٹ کا ہے تو انہوں نے کہا جی ہارٹ کے آپریشن بند ہو گیا بلکل بند نہیں ہوئے ہارٹ گورنمنٹ ہسپیٹل میں ہنٹر پرسنٹ فری ہوگا پرائیوٹ ہسپیٹل میں سیونٹی پرسنٹ ہوگا وہ ہیلتھ کار سے پی ہوگا سر یہ فرق آیا اب جس نے پرائیوٹ ہسپیٹل جانا ہے وہ سیونٹی پرسنٹ دے دے گا اور اگر گورنمنٹ میں جانا ہے تو ہنٹر پرسنٹ ہو جائے گا مسلم صاحب ہمارے کے لیے پرسنٹ میں باہور کے اندر باریشیں ہوئیں اور کلمہ چوک کا جو انڈر پاس ہے وہ ڈوب گیا ہے سی پی ٹیز نے پروجیکٹ بن رہے ہیں اس کی نگلیجنس تھی کہ ہم آپ پر اتنا زیادہ پانی جمع ہو گیا اور وہ آپ پر جو انکاسی کا نظام تھا پہلے اس کو چیک نہیں کیا گیا کہ آپ نے اس کو چیک کیا اور دوسرا میں آپ سے سوال ہے ایک انٹرنیشنل فگر ہے جیک ماں جو کے علی بابا ویب سیٹ کا اونر ہے اس کے پر انٹرنیشنل میڈیا کلیم کر رہا ہے کہ وہ لاہور آیا ہے اور لاہور کے اندر چھوٹے سے چھوٹے سے سوال گھنٹے اس نے سٹے کیا کیا اس نے کسی سے ملاقات کی کوئی یہاں پر وینچر کرنا جا رہا ہے اس کی ریپورٹ میں کل پہلا دن جاؤں گا دفتر تو پتہ چل جائے گی لیکن جو بھی ریسپونسپل ہے اس کو ہم ضرور پوچھیں گے کہ وہ کیوں پانی کھڑا ہوا ہے آگے نہیں ہوگا سارا کچھ دوسرا میں نہیں تھا اگر وہ پیچھے آیا ہے تو وہ میرے علم میں نہیں ہے کہ وہ وزٹ کر کے گئے پاکستان اگر آپ کو ایک چیز بتاؤں ایسے میں نے کہا ہوا ہے کہ اللہ نہ کرے اگر میرا کوئی امرجنسی ہوتی ہے یہ ابھی نہیں کہا ہوا آج سے دس سال پہلے سے کہا ہوا ہے تو مجھے اگر بچانا ہے تو سرکاریہ آسپلٹ لے جانا بورڈ بانچتے ہیں نہیں نہیں بورڈ نہیں دیکھیں اگر پرائیوٹ میں بھی جانا ہے تو سیونٹی پرسنٹ لے کے پرائیوٹ میں بھی جا سکتے ہیں یہ محل صرف اسے لیٹڈ کہہ رہا ہوا ہارٹ لیٹڈ باقی چیزوں میں کئیوں میں بلکل فری بھی چیزیں ہیں صرف اس کا انہوں نے ڈیوائیڈ کیا چیزوں کو سرکری سپیڈ کے ساتھ یہ پروجیکٹ آپ کر رہے ہیں یہ ترکیا تھی بظاہر لگتا یہ ہے کہ آپ مزید بھی پروجیکٹ کریں گے اور اس حوالے پر جو پرانے چل رہے ہیں ان کو ختم کر رہے ہیں یا جو پرانے شروع ہو رہے تھے یا ہونے لگے تھے ان کو چلائیں گے آگے جو پرانے حج سعودی عرب میں کوئی عام آپ کی ملاقات پر ادراعات میں ہوئی ہے اس میں کیا پاکستان کے معاملات بھی سہت ہوئی ہے اہم ملاقاتوں کا مطلب سعودی شہزادے سے ایم بی ایس سے ہوئی ملاقات پر بلکل ہوئی بڑوں کا شکریہ ادا گیا اور کوئی میں محسن صاحب آپ نے سیڈیٹی کا بھی مدد کیا تھا آپ کو کیا سبریج کے حوالے سے کوئی نائیت کیا گیا تھا یہ بلکل ہے کہ اس طرح کے ثابت کو نہیں ہوں گیا اللہ نہ کرے یہ ہو اس میں ایک غلطی ضرور ہوئی ہے کسی کی وہ بلکل غلطی ہوئی ہے اسی کی رپورٹ کل انہوں نے فائنل کر کے دینی ہے شاہ صاحب لاہور کے اندر ڈیر سو موٹسیکل روز چھوڑی ہو رہی ہے ماردہ تھی چھ سو قریب ریکارڈ ہوئی ہے آپ کے ساتھ پائلے سائٹ ہٹا کر سنتے ہوں گے لاہور پولیس یہاں تو پروڈوکل میں مصروف ہے وہ پروڈوکل کس کو دے رہے ہیں جتنے بھی اہم شتسیات ان کے ساتھ مصروف ہیں اگر آپ عام آدھیں صرف روزانہ ڈکیٹ کے ہوئی ہے صرف روزانہ اتنی باردہ تھی ہوئی ہے میں آپ کو ایک چیز بتاؤں صرف ایک چھوٹی سی چیز ہے آپ پچھلے دو مینے کا ڈیٹا نکال لیں اور ابھی کا ڈیٹا نکال لیں ایک ہفتہ پہلے کی بات ہے میں اس ہفتے کا مجھے ڈیٹا نہیں پتا اس لئے میں اس کا نہیں کمنٹ کروں گا کرائیم ریٹ کم ہوا ہے ہاں جس لیول پر کم ہونا چاہیے اس طرح نہیں ہے اس کے لئے بلکل لگایا ہوا ہے اور اس کی ان کے پاس پہلے ریزن تھی کہ جی لاؤ اینڈ اورڈر سیچویشن ہے ہمارا فوکس نہیں ہے لیکن ابھی انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے اگلے آنے والے دنوں میں آپ کو وہ ریشو اور کم ملے شکریہ بات آگے بات آگے خوبصور شکریہ نگران وزیراعہ محسن اکوی میڈیا سے گفتگو کر رہے تھی نگران وزیراعہ محسن اکوی کا اکبر چوک فلائی اوور منصوبے کا دورہ وزیراعہ محسن اکوی نے فلائی اوور کے تعمیراتی کاموں کا جائزہ لیا ڈی جی ال جی اے اور انجینئرز کی وزیراعہ کو منصوبے پر بریفنگ وزیراعلا موسیٰ نکوی کا منصوبے پر کام کی رفتار مزید تیز کرنے کا حکم دیا گیا ہے نگران وزیراعلا موسیٰ نکوی کا اکبر جوک فلائی اوور منصوبے کا دورہ وزیراعلا موسیٰ نکوی نے فلائی اوور کے تعمیراتی کاموں کا جائزہ دیا اس کے ساتھ نیوز بولیٹن سے فی الوقت اتنا ہی مزید باقبر رہنے کے لیے وزیٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ city42.tv اور دیکھتے رہے city42